بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین ببلاویت علی ابن ابی طالب و اولاد المعصومین ماشاءاللہ سارے ہیں کچھ صلوات آن دیئے اچھی صلوات پر روح صلح علی محمد و محمد السلام و السلام علی نبی الامی المکی المدنی القرشی الہاو شیمی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بے ارض المدینہ الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الامد حبیب الاؤلہ عالمین ابی الزہراء محمد وعلا آل الاتیبین الاتارین المعصومین المکرمین لا سیما بقیت اللہ ویه فی الارضین روحی وارواح العالمین لطراب مقدمه الفدا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى عَدَائِهِمْ اَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ الیلَى عَدْ دِينَ وَبَعْدَ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد وَفَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدٍ وَفُرْقَانِ الْحَمِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ سَلَوَانَ اللہ رب العزت تک زندہ اور سلامت رکھے آباد اور شاد رو اور سوائے اس غم دے اور کوئی غم نہ لکھو نالی دعا گوہاں کے ذکر دست کا اللہ اسن سارے اندے گناہانے صغیرہ و قبیرہ معاف فرمائے آئندہ گناہاں تُو بچن لی توفیق عطا فرمائے واجبات کو سمجھن اور پورا کرن محرمات کو سمجھن اور نہ تُو دور رہن لی توفیق نصیب فرمائے دوسران جتنے بذرگ جوان عزیز پردے چاہیوں یا مریا ماما مہنا دییا جو جو حاجات لے کے اس عظیم بارگاہ چاہیز رو اللہ سب دیا حاجتا پوریاں فرمائے اللہ ساں سارے انکوں حضرت امام حسین علیہ السلام دا مخلص عزادار بڑھائے بانیانِ اشرہِ محرم الحرام میرے واجب الاحترام حاجی ملک غلام حسین صاحب دی توفیقات اچھ اور نالی مخدوم باوا سید زفر ربا شاہ صاحب اور مخدوم باوا سید عباس رضا شاہ صاحب و ناندیبی توفیقات خیری جزافہ فرمائے اللہ انہا دے رزق و مالج برکت عطا فرمائے اللہ گھرہ ویچ رحمات و برکات و نزول فرمائے انہا دے خاندان دے جتنے بھی مرغومین ان سب کو اللہ بالخصوص بھائی منتظر مہدی صاحب انہا دے والد محترم کو اللہ جوار امام حسین علیہ السلام جگہ عطا فرمائے پرسد حقیقی وارث حجت دوران حضرت امام زمان یوسف جناب حضرت بطول عزرا خاتم العائمہ اجلاللہ تعالی فرج الشریف دے ظہور اجتعجیل فرمائے ساکونان دی معرفت عطا فرمائے اور میرے وسط بھی دعا منگو کہ میری زبان تو کوئی ایسا لفظ ادا نہ ہوئے جنزت آل محمد ناراض انہا ساریاں دعا ماں دی قبولیت واستے مل کے باعواز بلند سلوات پڑھو سلامت رہو بذرگی سلامت رہوے ایک توجہ والی سلوات پڑھو سلسلے گفتگو اس مقام تے پہنچا کہ اس کریم پروردگار نے ہر شید انحسار ولایت دے رکھے جس جس دے دل لیچ اگر نورِ ولایت موجود نہیں وقت او بندہ بندہ ہی نہیں او دائرہِ انسانیت تو خارجے اس دے انسانیت نال کوئی تعلق ہی کوئی نہیں توجہ رہے اس کریم پروردگار نے ہر چیز دے میعیار ولایت کو بنایا میں گزشتہ کل عرض کر چکا حتیٰ کہ اس وقت تک اللہ نے کہنے نبی کو نبوت عطا نہیں فرمائی جب تک علی دی ولایت دے اقرار نہیں کیتا یا علی مولا سلامت رہو مولا مولا مارفت اور ولایت دی چیزہ فرمائی اور پھر اے بھی کل عرض کیتے کہ اس وقت تک اللہ نے بھئی ازیر اللہ نے کہنے نبی کو اپنی بارگاہی چو واپس نہیں بلایا جب تک اس دی امتی چو اس نبی کو لوں علی دی ولایت دے اعلان نہیں کروایا یہ سلسلہ جناب حضرت آدم تو شروع ہویا کل میں اس کو بیان کر چکا اج ہی قدم مزید اگھاں بدنا چاہنا جملے تی توجر ہے فرمان بات میری نئی امام صادق علیہ السلام محمد وآل محمد فرمانے زی شانے جو میرا معصوم امام میرا صادق امام لسان اللہ ناتق امام اللہ دے علم دا خزینہ دار امام مظہر پروردگار امام توجہ چو بیٹھے ہو یا کوئی نام اپنے ارشاد فرمینن لکل شیئن اساس ہر شیئے دی بنیاد ہر شیئے دی بنیاد مثال نلوازے کران اے امام برگاہ دی امارت جب تک اس دی بنیادہ نہ ہوں کیا اس وقت تک اے امارت کھڑی ہو سکتی نہیں ہو سکتی اے ممبر دی وستے میز دا انتخاب ہوئے اور میز کو بنایا گئے اس دی اساس ان اس دے سیڈ والے چار پاوے اگر وہ چار پاوے نہ ہوئے انتوات اے میز میز نہیں رہن دی میز نہیں بن سکتی پس توجہ رہے یہ بازے نشین ہوئے جو ہر شیئے وستے مہ امام پہ فرمینن مینیہ کا ہر شیئے وستے ایک بنیاد ہے ایک اساس ہے اگو مولا فرمینن وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ وِلَایَتُنَا اور اللہ نے اسلام دی بنیاد سا دی وَلَایَتُنَا وَلَایَتُنَا وَلَا نُورُ مَوْجُودُ نَئِ وَتْقُ اپنے آپ کو دائرہ اسلام تو بھی خارج سمجھے اور میں اپنی زبانی نہیں بیٹھا آقدہ کائنات دے رسول بھی زبانی عرض کرنا چاہنا کائنات دے رسول نے ارشاد فرمایا یا علی میں محمد اعلان کر کے پیا آقدہ جتاں تیرے وستے بیان ہے جو حبوں کا ایمان تیری محبت ایمان ہے نالی میں محمد اعلان کر کے پیادہ بغضوں کا کفر تیرا بغض کفر ہے تیری دشمنی کفر ہے کہ نہیں اوہ بندہ مسلمان نہیں رہ سکتا جب تک اس نے اندر نور ولایت محسومین موجود نہ ہوئے توجہ رہے ہر شہدی ولایت ہر شہدی اساس ولایت قائم ہے مسئلہ توجہ کرنا مسئلہ کائنات دے رسول نے جڑا خطبہ غدیر ارشاد فرمایا اس خطبہ دے اندر میرے رسول نے نماز کو بھی بیان فرمایا جبکہ پہلے پہنچا چکا ہے نماز کو بیان فرمایا روزہ کو بیان فرمایا حج کو بیان فرمایا زکاة و خمس کو بیان فرمایا تمام فروات دین کو بیان فرمایا صرف یہ کچھ نہیں نال حقوق کے والدین بیان فرمائے حقوق کے اولاد بیان فرمائے بھینی بھیرامان دے حقوق رسے ہمسائیاں دے حقوق رسے رشتہ داران دے حقوق رسے حیبانات دے حقوق رسے اللہ دے حقوق رسے اپنے حقوق رسے ہر شئے کائنات دے علی مولا ہر شئے دے حقوق بیان فرما کے کائنات دے رسول نے وقت ساریاں کلوں اقرار گھن کے آخرتے ارشاد فرمایا من کنتو مولا ہو فہادا علی مولا جس جس دا میں مولا ہا جس جس دا میں آقا ہا اس اس دا اے علی مولا ہے اس دا مطلب کے توجہ کرنا جملے دوتے حلالی و موالی یقینطول داما نے ولا تک پہنچا منا چاہنا کائنات دے رسول نے اپنے اس فرمان دے ذریعے دنیا دیتے واضح کر چھوڑا جی میں کہیں بندے دا کوئی عمل میری رسالت دا اقرار کیتیاں بغیر مکمل نہیں ہو سکتا انہیں علی دی فیلائیت دا اقرار کیتیاں بغیر بھی تحدہ کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا سلامت رو سلامت رو ہاں انہیں اس بندے دا کوئی عمل قبول بھی نہیں ہو سکتا آؤ میں توجہ چاہنا بات مثال نہ سمجھے ذہن حاضرہ بھی جتنے جوان تشریف فرماؤ اچھا میں کوئی چوتھی رات ہے تقریبا میں ریدہ میری ڈھے سارے بھراب بہر کھڑے گران جن اگر اندر تشریف گھنو تو میری خلے زیادہ بہتر ہے اگر مہربانی کر سکتے ہو سلوات پڑھ کے اندر تشریف گھنو بہت مہربانی جوڑے آگئے انہوں در شکریہ جوڑے نہیں آئے انہوں در شکریہ جوڑے سنتے تکڑے نہ سیں ایک توجہ والی سلوات پڑھو توجہ رہے میری بات دوتی جل میں اگلا جملہ توجہ تک پہنچانونا چاہنا او جملہ اے ہے بات اے ہے پھر سلوات پڑھو ملکے بہاواز بھلانا انسان دا اے بدن اے جسم اے ڈھانچا اللہ نے بنایا ٹھیک ہے چالیس سال پنجھار سال کمو بیش سو سال بندے نے دنیا تے زندگی گزاری جتنا عرصہ انہیں زندگی گزاری ہے اولاد نے انہیں عزت کی تھی چھوٹے بھیڑیں بھیرامہ نے اعترام کی تا اگر اس دی اچھائیاں ہیں تا اہل محلہ نے بھی سلام کی تا اچھائیاں ہیں بہتریاں ہیں خوبیاں ہیں تا اہل محلہ نے بھی سلام کی تا اگر اچھائیاں نہ ہوئیں تا بتا ہر کوئی مو پھیر کے دورویں دے سلام دے قابل بھی اس بندے کو نہیں سمجھا میں دا جن یہ اچھائیاں نہ ہوئیں توجہ رہے میرے بھائیو بزرگو اور دوستو جلے جملے تولے تک پہنچ رہونا چاہنا ہون اگر اس بندے تے برحق ہے موت کہ موت نے آمنے موت کیا ہے موت ہے روح دا انسان دے بدن توں جدا ہو منہ بہت توجہ چاہنا سرچا کہ میرا جملہ سمجھائے روح کیا موت کیا ہے روح دا بدن توں جدا ہو منہ ہون جس وقت روح بدن توں جدا ہو گیا وقت اگلا ریزلٹ کیا نکل دے کہ ہر اس دے مرن والے دے وہ رسا کوشش کریں جو جتنا جلدی ہو سکتے غسل دے کے کفن پوا کے کبرستانی دفن کی تمنی ہے ہون اس دی او پہلے علی عزت نہیں توجہ 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 یا علی مولا ہونو پہلے والی عزت نہیں پہلے والا احترام نہیں دنیا دے ویچ رہن دے ہویا او اپنے کپڑیاں دے ویچ ذرا ہک مٹی نہیں لگن دیندہ ہون منہ منہ مٹی دے درمیان گیا ہوئے اس دی اے حیثیت بچ گئی اس دی اے وقت بچ گئی اس دی اے قیمت بچ گئی جو ہون اس کو منہ منہ مٹی دے تلے کبرش دفنا دیتا گیا کیوں اس وقت جو اس دے بدن ویچوں روحو الگ ہو گئی ہے بس معلوم ہویا ظاہری بدن دی قیمت نہیں قیمت روحو دیئے سلامت رو مولا مارفتی جزافہ برحمہ بسم اللہ توجہ تا طلبگارہ تے دو آدھا بھی طلبگارہ سر چامنا حلالی و موالی و جنہ کو ماں نادی علی پڑھ کے دودھ پی لے میرے جملے تے توجہ رہے جگہ جملے تولے تک پہنچا ہمنا چاہنا بس معلوم ہویا قیمت بدن دی نہیں قیمت جسم دی نہیں قیمت روحو دیئے جس دی وجہ تو اس دی عزت بھی ہے اس دے احترام بھی ہے اس دے پیار بھی ہے سب کچھ ہے اتنا دیادہ پیار کہ زندگی ہے کوئی بیٹا کوئی بیٹی اس تو بغیر زندگی نہیں گزریں دے کوئی والدین اپنی اس اولاد تو بغیر زندگی نہیں گزریں دے جو میرا سہار ہے میرا سب کچھ ہے لیکن اتنی بڑی پیاری شے کو مرن تو با دنی روحو دے علاقو ہو ونیان دے بعد اکو مٹی دے قابل سمجھ کے منہ من مٹی دے تلے دفنہ چھوڑے نے کیوں جو ہون اس دے اندر روحو نہیں ریا ہون سا دے اندر رحمان دے قابل نہیں ریا لہذا کبر ہی دفنہ ہو حلالی ہو موالی ہو توجہ کرنو کر کرنا کائنات دے رسول نے ایک جملہ ارشاد فرما کے کائنات دے واضح کر چھوڑا جو ہر عمل ہے جسم دے ماند توجہ کرنا ہر عمل ہے جسم دے ماند جب تک اس جسم دے اندر روح ولایت نہ ہوئے اللہ دے نزدیک او عمل قابل قبول نہیں وہ تو قریب فرمے دے اگر ولایت بغیر نماز پڑھ کے آسے روضہ رکھ کے آسے توت یاد رکھ میں دیکھو تیرے عمل سمیت جہنمی شد تو آدیاں حیاتیاں اوہن تو آدیاں زندگیاں اوہن میرہ بانی شکریہ اچھا میں کوئی اللہ بس تیرے سو سلواتی میں پڑھیں دے جی میں تو ساں پڑھی ہے اللہ علیہ جب تک روح نہ ہوئے انسان دے بدن اور جسم دے قیمت نہیں جملے تے کو غور رہا ہوئے اس تو اگلا مرحلہ ایک اگر کوئی بندہ اعلان کرے جو میں اللہ تے ایمان رکھ دا میں رسول تے بھی ایمان رکھ دا توجہ رہے اللہ تے بھی ایمان رکھ دا رسول تے بھی ایمان رکھ دا میں کوئی رب اکبر دی قسم کائنات رسول فرمینن وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ الْإِيمَانَا اِلَّا بِفِلَایَتِكَا یا علی میں محمد اعلان کر کے پیادا جو کریم پر وردگار کہیں بندے کو لوں ایمان قبول نہ کرے سی تیری ولایت بغیر ہاں اگر اس ایمان وچ اس ایمان وچ تیری ولایت شامل ہو سی تا وَتْا اللَّهُ اس ایمان کو قبول کرے سی اوہ اس دی دلیلی قرآن سُڑویں نا قرآن مجید وچ خالقِ کائنات دے رسول کو دھیر سارے کچھ ایسے لوگ آئے جنہاں نے آنکے آنکہ قَالُوا آمَنَّا اَسَا ایمان گھنے آئے ہیں بہت توجہ چاہنا میسم بیٹا اَسَا ایمان گھنے آئے ہیں خالقِ دِ تَرْفُوَا وَازَئِن میرا حبیب نانا انہاں کو روک انہاں کو منہ کر انہاں کو آکھ تُسا ایمان نوے گھنے بلکہ آنکھو اَسْلَمْ نَا اَسَا اِسْلَام گھنے آئے ہیں توجہ کرنا اَسَا اِسْلَام گھنے ہیں یارہ پروردگار اللہ اوکی میں میں انہاں کو سمجھا ماتے آنکھاں کریم پروردگار نے صاحبانِ تفاصیر نے تحریر کیتے اور لکھے اس آیتِ زیلیج جو میرا حبیب اعلان کر کے انہاں کو آنکھ جو اس وقت تک ایمان تُوارے دل اچ داخل نہیں ہو سکتا جب تک تُوارے دل اچ علیدی ولا نہ ہوئے تُسا سلام مد رہو جوانی محفوظ ہوئے ہاتھ اچھا چاکے ہاتھ اچھا چاکے جواب رہو اے جری کریم فرمائے دے اس وقت تک ایمان انہاں دے دل داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک علیدی ولایت تا اقرار نہ کرے سن علیدی ولایت کو قبول نہ کرے سن علیدی ولایت کو اپنے دل اپنے دل کو علیدی ولایت نال روشن نہ کرے سن کریم فرمائے دے میں ایمان ہی قبول نہ کرے سن اگر میری کلہ لگفتگو یاد ہوئے تو میں اس بھی جملہ کا جو اس کریم پر وردگار فرمائے دے علیدی ولایت بغیر میں اپنی توحید قبول نہ کرے سن آئے 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 میں اپنی توحید بھی قبول نہ کرے سن اور آخری فرمان اس جم نے سنو میری بات ختم گھبراتا نہیں گئے جنابِ جنابِ اللہ اکبر یا رسول اللہ علی مولا تواریاں حیاتیاں ہوں روایتِ توجرے روایت کرن والا عام بندہ نہیں جنابِ حضرتِ ابنِ عباس نبیِ کریم دا بھی چچ ازاد بھائی امیر المومنین علیہ السلام دا بھی چچ ازاد بھائی اور فقط بھائی نہیں امیر المومنین دا شاگردے اور ایسا لائق شاگردے توجہ کرنا جو امام علیہ السلام دی خدمت ہی بیٹھا ارز کریں دے مولا میرا دل چاندے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم دی تفسیر بیان فرماؤ میرے مولا نے تفسیر بیان فرماؤنا شروع کی تھی ابنِ عباس نے لکھنا شروع کی تا اتنے تئی نمازِ صبح ہو دا ٹائم قریب آیا مولا فرمین نے آہ ابنِ عباس نماز آدھا کرنے آہ دے مولا پتہ ہی نہیں لگا ساری رات گزر گئی ہے دے دوسرا صرف بسم اللہ دی تفسیر بیان کرنے رہ گئے ہو کائنات دا امیر مسکرا کے ابنِ عباس پاسے دیکھ کے رشاد فرمین دے ابنِ عباس سن بسم اللہ الرحمن الرحیم دی تفسیر بیان کرنے والا میں علی ابنِ عبی طالب ہوما تُو لکھانا والا ہومے تفات یاد رکھ مباروز قیامت دا سورج تلو ہو سکدے علی دی زبانی بسم اللہ دی تفسیر نہیں مک سکدی علی مولا علی مولا دیکھو زبانی بسم اللہ دی تفسیر نہیں مک سکدی توجہ رہے اس جو اگلے جملے دوتے اور پھر ابنِ عباس دی طرف بھی دیکھ کے کائنات دے امام نے ارشاد فرمایا اے ابنِ عباس کیا تُو میرے مولا و سردار سببِ خلقتِ کائنات رسول دی زبانی اے نہیں سن چکا جو انہ نے میرے بارے فرمایا جو انا نکتہ تو تحت البا اس بسم اللہ الرحمن الرحیم دی بعد تلے جو نکتے ہو میں علی ابنِ عبی طالبہ اے ابنِ عباس اتنا عظیم راوی اتنا عظیم صحابی روایت پیا کریں دے کہ میں بارگاہ رسالہ دیج بیٹھا ہوں تھک تا نہیں ہوئے گئے میں بارگاہ رسالہ دیج بیٹھا ہوں بارگاہ رسالہ دیج بیٹھے ہو یہاں کائنات جو رسول دا ارادہ بدلا چہرہ گلے گلاب دی ماند کھل گیا تمام صحابہ دی طرف لٹھا بالخصوص میکنڈے کے ارشاد فرمایا والذی بعثنی بالحق نبیہ اے ابنِ عباس میں محمد قسم چاہ کے پیاک دا اس ذاتِ ذلجلال دی جہے میں کو حق دا نبی بنایا ہے توجہ رہے توجہ رہے قسم چامن والا کونے قسم چامن والا کونے کائنات دا رسول چیندی کہندہ پئے اللہ دی کس ذریعے کس انداز نال اپنی رسالت اور نبوت دے بارے کے جہے میں کو حق دا نبی بنا کے کائنات اچھ بھیجے میں اس اللہ دی قسم چاہ کے پیاک دا قائنات ابنِ عباس روائد میں عرقیتی مولا بیان فرماؤ کیریش ہے بیان کر رہے نا چہندے ہو قسم چاہ کے قائنات دے رسول فرمین لا یقبل اللہ من عبد حسنتا اس وقت تک پروردگار اپنے بندے کو لوں کوئی نیکی قبول نہ کرے سی حتی یسعلا ہو عن ولایت علی ابن عبی طالب جب تک اس بندے کو لوں علی دی ولایت سوال نہ کرے سی علی مولا جب تک علی دی ولایت سوال نہ کرے سی پچھ سی نہیں اللہ اس وقت تک اس بندے کو لوں کوئی عمل قبول نہ کرے سی چلو تواری توجہ بستے اللہ درجات بلند فرمائے سرے ایک قوم دے بہت بڑے اچھے خطیب بڑے سرے کی انداز یہ پڑھ دیا مرحوم امیر افضل حسینی راکٹ انہاں دا جملہ میں کوئی یاد آگئے ہیں جملے دے توجہ رکھا ہے انہاں فرمایا جیڑا ولایت امیر المومنین علیہ السلام تو بغیر کوئی عمل بھی کریں دے باہمیں نماز پڑھ دے باہمیں روضہ رکھ دے باہمیں حج کریں دے باہمیں کہیں کو صدقہ دیں دے باہمیں کہیں کو خیرات دیں دے باہمیں کہیں غریب کو کپڑے گناہ دیں دے باہمیں کہیں کو کھانا کھویں دے جو بھی نیکی کریں دے توجہ رہے جو بھی نیکی کریں دے اس مرحوم فرمایا اوہ ایمے ہے جی میں سائیکل کو سٹینٹ دے کھڑا کے پینڈل مریندہ رہے ونجے کہا تو اوہ سائیکل اتھائیں کھڑی دا سی کہیں منظر دے نہ پہنچا اس کی سلوات بلندہ آوازنال پھر گزشتہ رات ترطیب دے انواننا میں سفیر حسین وکیل حسین جناب حضرت مسلم بن عقیل جی شہادت بیان کی دیئے آج میرے بھائیان دا حکمیں جو این غریب دے پردیس ہیچ عالم غربت اس مریج ونیانوالے یتیمان دا ذکر سنو گا آج روکو مالاللہ ایام محرم اینا ہستیاں دا محرم نال بڑا گہرا رابط ہے بڑا گہرا تعلق ہے جب تک اینا باپ بیٹیاں دا ذکر نہ ہوئے وہ محرم نامکمل ہے وہ محرم مکمل نہیں جو مشہ نے امام حسین علیہ السلام سب تو پہلا گواہ جناب مسلم سب تو پہلا شہید ہے جناب حضرت مسلم ایدو ہیں شہزادے باب دنال کوفہ آئے نو زل حج دے رات تک یعنی اٹھ زل حج درین تے نو دی رات تک ایدو ہیں بھیرا اپنے باب دے اکٹھے رہے حالات دی تبدیلی دیکھ کے مجبور ہو کے جناب حضرت مسلم نے اپنے پترہ کو امانتاً قاضی شرہ دے حوالے کی تا اور اس نے بھی اپنے گھر کچھ دے رکھا وقت اپنے پتر دے حوالے کر کے آقا مدینہ تو کافلہ نکلنا کوفہ تو کافلہ نکلنا لے جناب مدینہ پہ ہوئے ہیں دے انہیں بچے آنکھوں انہیں دے نال روانہ کر چھوڑا اپنے جملہ آدھنا جے کچھ سمجھا سی وہ آئے کرے سی اپنے رول دے رول دے رول دے کہیں ویلے تا ماں کو لوان پہنچ سیلے مرحبا 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 چھوٹی اولاد اللہ اینا یدیمہ دا صدقہ میرے عزیز میرے سمدھ جھولی گواباد فرماوے بھئی زی شان دی اممہ کو مولا صحت اتا فرماوے میرے عزیز حسین رضاکوں ابا سجاد سیندی اہلیہ کو اللہ صحت و سلام دی نصیب فرماوے انہیں یدیمہ دی غربت دا صدقہ رومانہ لے ازدارہ آؤ اگلے آوکھے جن لفظان تے پیا آنا ٹور تا پہ تاریخ دے سیندی جو کافلہ نکل چکا قاضی شرہ دے بیٹے نے لیسا ہو سامنے کافلہ پیا ویندے پچھوں دوڑ پو وہ کافلے نال ملوے سو بس ایو کچھ آگ سکدہ چھوٹے چھوٹے ماس ہوں مائن کتنا بھاج سکدے آئن رستے تو واقفیت کوئی نہیں جنگل دا سماہ ہائی کافلے دے پچھوں ٹورے تا سئی لیکن میرے اللہ گواہ ہے جلے ویلے صبح ہوئیے تو اوہو کوفے دا شہر ہا تقدیر انہا یتیمہ کو قاتل دے گھر گھنائی میں چھوڑی تھی ساری تمہین تقدیر قاتل دے گھر گھنائی ہارس کمینے دی زوجہ مومنہ ہائی اپنے ایمان اور ولایت کو چھپایا ہویا ہے ایسا اپنے شوہر دے سامنے کیونہ جو اس وقت زمانہ ایسا جو شوہر بیوی کو اپنا عقیدہ نہ رسندہ بیوی شوہر کو عقیدہ نہیں رسندہ بیو بیٹے کو نہ رسندہ بیٹا بیو کو نہ رسندہ حالات ایسے ہیں بھئی کے سر جلے ولے جناب مسلم دے روحیں فرزند اس ملعون دے گھر آئے نا تے ایمانہ میں پوچھا جو کون ہو تے شہزادیا نسحہ جو اسا مسلم دے یتیم ہے میں صدق تھی ونیا میں قربان ہو ونیا تاریخ لے سندھی ہے انہیں سونھیں بستر بنا رہی تھے شہزادیاں کو گسل کرایا اچھا لباس بوایا کنگھی کرا کے بستر تے سما رہی تھا شہزادے سم گئے وقت اس مومنہ نے کوشش کی تھی جو میں انہاں شہزادیاں کو کوفہ تو بہر کڑ کے مدینہ روانہ کرا جو بلے ڈرے نا تو اس بلے ہر پس پہ رہا ہی ابن زیاد دے فوج دا فوجیاں دے ہاتھ آگئے ابن زیاد دے کول گن ہے پچھا کون ان رسائنے جو مسلم دے یتیم ہیں کمی نے آکے ہون اس وقت ہاں میں کربلا دی جنگ دی تیاریچ مصروف میں کربلا ونے حسین نال جنگ وستے انہاں یتیمہ کو زندان اج رکھو میں کربلا دی جنگ تو فارغ ہو کے وقت انہاں یتیمہ دے بارے پوچھ ساں انہاں جو فیصلہ کرے ساں تاریخ دسین دی یہ جو ان ظالم نے شہزادیاں کو زندان اج بھیجوا دی تا ایک مومن چھپا ہویا آئی نا مشکور نامی جس دا زندان ہے اس دے زندانی شہزادے آ رہے اس مشکور کوئی کمین حکم لیتا مشکور روزانہ ہر افتاری دے ٹائم انہاں کو جو دی خوشک روٹی دے میں جیڑا توجہ چھ بیٹھے جو دی خوشک روٹی دے میں نال کرم پانی دا جام دے میں بس اے انہاں دی خورا کے جیڑی تے پہنچا منی ہیں تو منال ازدارو آدھے جو مشکور روزانہ آکر پہنچا ویا حکنی جناب ابراہیم نے اپنے وڑے بھرا دا مونڈا حلائے محمد اجازت دے میں تا آج مشکور کو اسا اپنا تعارف کرواؤں جو اساں کون ہے کو جسا کو جاندہ نہیں جناب محمد دی آوازہی ویر جی میں تیرہ دل آکھے میں تیرے نالا صاحب کتابی میں لکھے مشکور جیڑے ویلے آئے نا زندان دے دروازے تے ڈوہیں بھرا اپنی افتاری دا سمان غصول کرنواستے زندان دے دروازے تے آئے مشکور آکے ہاتھ وداو میرے کو لکھانا گنو ڈوہیں بھرا ماہ ہاتھ نہیں ودا ہے سار چاکے مشکور دو رٹھے تے فرمینن مشکور تیرے کو لکھ سوال کروں مشکور آدھے کیا آکھنا چاندے ہو میرا جملہ سمجھائے جنہ کو سمجھاوے ہو حی ضرور کرے دیکھ کے آدھے مشکور پہلے سارے نال وعدہ کر سوال کروں مرے سینٹا نا میں صدقے تھی وجہ میں قربان ہو وجہ مرے سینٹا نا آدھے وعدہ کرے نا کجھ نا اکسا شہداد آدھے مشکور وقت جسا رسول کو جاننے آدھے کیویں نہیں جاننے میں ان دا تکلمہ پڑھ دا شہداد آدھے نا اگر وہ کو جاننے تو ان دے بھرا علی کو جاننے مشکور اگھانتے وقت کے ہولے ہولے خوف دی وجہ تو آدھے اچھا نہ بولو او میڑا امام ہے میں ان دی ولایت دا اقرار کرے نا ان دی ولایت کو منے نا رومانالے ازاد آرہا ہوں شہداد آدھے ان ان علی دے بھتری جے مسلم کو جاننے آدھے ہا او مسلم جڑا سارے کون فیچ بے دردی نال مارا گئے شہداد آدھے ان ہا او اس ویلے طلب کے آدھے تو ساں کونو رو کے آدھے نہ ساؤں غریب دے یتیم آئے بسم اللہ قرآن اللہ توڑی گریے وچھ اضافہ فرماوے ازاداری نصیب ہووے یتیم آدھے غم مچ مہتم کرن آلے ازادار آؤ فوراں قدمتے ہاتھ رکھے ہاتھ جوڑ کے آدھے میں مافی منگدان میں مافی منگدان میں کو خبر نہ ہی جو تو ساں کون ہو آؤ میں دروازہ کھلے نا جڑے پاس دل آدھا نے انہیں ٹور ونجو میرے نا جو گزر سی پیا گزرے ساں تاریخ دا سیندیے مشکور نے دروازہ کھولا نال لایا کوفے تو باہر گھنائے بہر آکے آکے جی دل آدھا نے ٹور ونجو تاریخ دا سیندیے کوفہ دے شہر تو باہر اسے حارس ملعون دے سسرال دا گھر رائی اتفاق نال شہزاد اس گھر ری چاہ گئے اے عورت بھی مومنہ ہی شہزادیاں کو بالا خانے سمایا دروازہ بند کر دیتا رومانال ازاد آرہا تاریخ ہی میں جو سیندیے جو ادھرات ویلے حارس کمینہ ہی گھر دے دروازے تے آیا کھٹکایس دروازہ دروازہ کھٹکایس اندرو خاتون ایک خانہ پوچھے کون اپنا رستہ جو میں حارس ہاں فوراں انہیں دروازہ کھولے اندر آئے پوچھے کیا بدہ کریں اس ویلے رات دے کمینہ تھکیاں ہویاں بہکے آکھ دے سارا دیں گھوڑا بھجیندریاں شکار میرے ہاتھ نہیں آیا ہے یہ تو وجہ ہے جو اسا ماتم ودے کرینے ہیں یہ وجہ ہے جو اسا گلیاں دوازارہ دویج ماتم کر کے غریبہ دی غربت ودے دسینے ہیں یہ وجہ ہے جو اسا روندے ودے ہیں ماما بہنی دھییاں بھی ماتم ودیاں کرینے ہیں جو امت رسول دی آلے رسول دا فرمندن مسلم اپنے یتیمہ کو دشمنہ جکلہ چھوڑا ہے آدھے مولا وعدہ کرے نا آمانا لی رات میرے یتیم تو آدھے مہمان ہو سین رومانا لے ازادارہو دوائیں بھراما جلے پہلے خواب رٹھے روندے وے اٹھی بیٹھے ہک بہتے گالج پاکے خواب سنوائیں شہزادیاں دے رومان دی آوازی کمینے دے کنہ تے پائیے اپنے بستر تے اٹھی بیٹھے تے پشتے کندے گی گھر وی چو بچے آن دے رومان دی آواز پہ آن دی ہم سائدے ہومن ہاں تک کوئی تائینا کو چوب کر آمان آلائی ہوئے ایمیں پہ رونے دی میں کوئی بیوارس ہوئے کوئی اللہ راسی ہوئے انہ دے چوب کر آمان آلائی کوئے نہیں رومانالِ عزداروں کمینے کو کوئی خیال ہے تے اٹھے صاحبِ منتحل عمال لکھے انہیں پتھر چاہے پتھر چاہ کے بند دروازے دے سامنے آگ کھڑے بند دروازے دے سامنے آگ کے ان ظالم نے پتھر تالے دے مارے تالہ ترٹے میں آدھرانا پتھر تالے دے نہیں یتیمہ دے جگر دے لگے کمینے تروازہ کھولے اندر قدم رکھا چراغ نس جلایا اندر آکے کمینے ہاتھ مارنا شروع کی تے جی میں جی میں ہاتھ مریندہ آئے تے شہزاد یاں دے نیڑے آئے اونوے لے اچانک اندے ہاتھ شہزاد یاں دے سرانتے آئے آدھے کون ہو آدھے انتے دے مہمان ہے ہو کون آدھے مسلم دے یتیم آئے اسوے لے کمینے دے ہاتھ دے پہلے کچھ تھوڑے وال ہیں تاوہ سارے سار دے وال اکٹھے کر کے جھٹ کرے کہ آدھے میں بہر لولندہ ریاں تُسا میرے گھر موجود آئے اللہ کرے میں اگلا جملہ سمجھا سکا کمینے نے رسی چاہی شہزاد دے 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 ظالمہ رسی کیا کرے نے جیڑا ماتم بستے آیا بیٹے رسی کیا کرے نے کمینہ آدھے تولے ہاتھ پسے پشت بد کہ ہی ستون نال بدے سا جیڑے ویلے آکھ ہیں جو ہی ستون نال بدے سا شہزاد روکے آدھے ہیں ہیا کر ستون نال حیوان بدھی دے آسان انسان ہیں نال یتیم سیدزاد علی دے نواسے لیکن کمینے کوئی نہیں منی ہاتھ بددیس ستون نال کھڑا کی تس ڈوہیں بھی رائے ایک بے کڑے کھنین سکتے رومانہ لے آزاد آرہاں بے غیرت میں اگام وعد کے چھوٹے شہزادے کو پیار کی تے جے کچھ سمجھ ہے یہ ہوں آئے کی تھی ہے جے کچھ سمجھ نہیں ہے سرچا مہروڑے تیری ہنجدہ دامے نا ظالم نے ایوجیاں پیار کی تے جو رخ ساری چونگولہ بھی ہے تردے کترے بہرہ ہے وقت ظالم نے بڑے شہزادے کو تمہچا مہ رہے اونوے لے روکے آدھے ظالمہ نمار اساں یتیم ہے آدھے نمار اساں پردیسیاں ہیں آدھے نمار اساں مسافر ہیں لیکن کمینے ظلم نہیں روکا ہوں میں ظلم ودھیندہ آئے تمہچے مریندہ آئے شہزادیاں دے روح سار زخمیوں دے گئے نا چھوٹے بچے بھی موجود ہیں میرے اماما بہنہ دیاں سندیاں بیٹھی آنا جنا دی چھوٹی اولاد میرا جملہ سمجھائے فطرہ تے زمانہ ہے کہیں بچے کو کوئی ودا چاٹ مارے جتنے تھے ہوں بچے کو جلن رہویں دیے اتھے ہاتھ رکھ کے رومڈا رہویں دے میں دے اللہ کا بائی شہزاد ہاتھ نین رکھ سکتے سجو چاٹ مارے آ خبہ رو سارا چا کرے دے آئے خبہ چاٹ مارے آ سجا رو سارا چا کرے دے آئے منتہ کریں دے رہا ہے ظالم نہیں منی اوہ لے ودا شہزادہ جناب محمد ظالم دے پاسے رے کیا دے علی دے نوازے آئے عباس دے بھرے دے آئے اوہ تیری میں اے منتہ نہیں کریں دا جو نمار پیشک مار جے دا ماتم تے دل ہوئے وز سار دا ماتم کرائے سیادہ دے پیشک مار لیکن اتھا نہ مار ساری اممان دے چمان دی جھا ماتم ساری اممان دے چمان دی جھا اتنا سا کو بھیڑی بوسے دے دی ہے آج روکو من اللہ کہیں گا مش نہ روکو جڑے ویلے مار مار تھک پہ شہزادہ امم کھڑے رہے آپ آ کے سمگے صبح ہوئی نوکر کو سندس پوتر کو سندوائے سے جو میرے نالا ہو مہینہ دے سار کلم کرنے رومانہ لے عزت آ رہا اممید آگلا جملہ سمجھائے کمینے آ کے دروازہ کھولے مہتہی میں آدھرانہ یتیم سمجھ کے سرانتے پیار دا ہتھ رکھاس اے اممید اللہ پیار دا ہتھ رکھاس بہر گھنائے سیڑھیاں لاہمان لگائے اجن کچھ سیڑھیاں باقی ہیں کمینے سرانتو ہتھ چائے ہتھ چاون دی دے رہی دویں بھلا سیڑھیاں چھڑھنے ابراہیم دی آواز یہ محمد کوئی کپڑے ہی ترے میری پیشہ نہیں پھٹ گئی ہے سیدہ دے میرے خون جاری ہے مرحبا 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 کہیں گا مچ نہ رو ماتم کرنا لے جوانا ہو اوکھے لفظان دے نیڑے پیانا ظالم آب تلے آکے گھوڑے تے سوار ہوئے سجو کھبوں یتیمہ کو کھڑا ہے ہی کھاتھ وڈے دے سارتے رو جات چھوٹے دے سارتے رکھے کمینہ ٹران لگ گئے تلیاں زمین تو پٹیج گئی ہے اوہے لے وڈا شہزادہ وین کر کے آدھے یتیم بھی آئے تے آسیر بھی آئے مان راب دے نام سوالے وڈا دے جتنا پھردھے میں تے ظلم جاگار میں دے ویر دے چھوڑ دے والے وین کر کے آدھے میں کو امڈی پارتا مرہبا 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 کہیں گا مجھ نہ رو گھنہ در یاد کنارے تھے کنارے تھے آکے جو اپنے نوکر کو آکھا سبن سر کلم کر جیڑے ویلے نوکر شہزادیاں دے نیڑے آئے رو کے آدھے ہیں یہ حبشی تیڑی چھبا ہاتھ ساڑے نانے رسول دے موازین بلال نال مل دیے آدھے تساں کون ہو آدھے نظہ محمد یال آئے تلوار سٹ گتیے سے دری آئی چھال مار کے پر نکل گئے وقت پوتر کو بھیجا سے اندہ پوتر سامنے آئے شہزادیاں دے جمان اپنی جمانی کو جہنم دا بل نہ بنا جہنم دی بھا دے قابل نہ بنا سارے قاتل جہت نہ پا ساہلی دے نوازے آئے یہ بھی تلوار سٹ گتیے چھال مار کے پران گزر گئے رومنالے ازداروں ظالم گانتے آپ ٹرکے آدھے میدہ سوا توڑا قاتل کوئی نہیں کمینہ گانتے واد کے سرانتے حد راکے آدھے جلدی کرو چولے لہو امامے لہو شہزادیاں دے ظالمہ کیا کریں آدھے میں مرے سا آدھے تھوڑی دیر ٹھائروان ساریاں چاند وسیعہ تاں سونا آدھے کیڑیاں گلان شہزادیاں دے پہلی گل ساکو مار نہیں ساکو جیندہ ابن زیاد کول گھنوان اندھی مرضی ساکو مارے جا چھوڑے آدھے منظور نہیں ساکو ہی میں قیدی بنا کے غلامہ لے بازار گھنوان آیو میرا اللہ ساکو اپنا نوکر بنا کے ویچ چھوڑی یوسف دو گھڑ کی مت نہ وٹوزو کمینہ دے منظور نہیں ساکو تو درکت نماز پڑھن لے آدھے پڑھو جے کوئی نماز ساکو فیدہ ڈینیے دری آدھے کنارے تے ودھین جو وضو کرنے اے ظالم سامنے والا ہے آدھے وضو دے بہانے پانی پیزو تو تا تیمم کر کے پڑھو نماز ایلی دے نمازیاں تر یاد کنارے تے مٹھی نال تیمم کیر کر کے تے رکت نماز پڑھ کے سر سجد جھ رک کے روکے آدھنیاہ کم اللہاک مین اے ظاکم بین ناںہ بین منا between آجن میں ڈالا ہااااااا آسا پردے پردے پڑھ میں ڈالا ہاااااااااااااااا коммент کو سے الفہ احتیم assisted میں ڈالا ہااااااااا使 آمل ساپهر میں ڈالاااااااااااااااااااااااااااان.. ساڈی ماں بھی تو رے بھین بھی تو رے رو منا لے ازا داروں میں شہزادے اٹھین ان کمینا واتا گانتے واتے جانتے واتا کہ آکا چولے لہو جیڑے ویلے آکا چولے لہو ودے شہزادے اپنے چولے دیا تنیا کھولیا ن چھوٹا شہزادہ ہاتھ نیندے تیاد کام ویدن بھی را دے مون دورے دے محمد بھی را دی حالت رٹھیے گانتے وات کے مو چوم کے آدھے جے اے آہدائی تالہا چا چولا راہ دیکھ نہیں سجڑا دا اسا جیندے ماں کو اے او نائے مل سنگ دے نہیں ماما مدہ تو کواندہ ماں تم دی تیاری کرائے چھوٹا شہزادہ رو کیا تھے انکار تھا کوئی نہیں میں تو گانڈھ نہیں کھول دی اے جھنکا دین ماتام اے جھنکا دین ہے میرا پتان کھڑا ہے لرزاندہ ہی ظالم تو پوچھو آج روکو مل اللہ کہیں گے مجھے نہ روکو حسین دیا بھینی راضی اومن چولے لہ گئے ظالم نے وڈے دے سر تے ہاتھ رکھے جو میں تلوار چلا کے سر جدا کرا چھوٹا سامنے والے آج روکو مل اللہ اے جھنکا دین ہے میرے سامنے نمار وڈے چھوٹے دے سر تے ہاتھ رکھے وڈا شہزادہ سامنے والے آج روکو مل اللہ چھوٹے بھیرہ پترانے دی جاؤنے میرے سامنے نکسے کمینے ہاتھ جاکے وڈے دے سر تے ہاتھ رکھے تلوار ماران لگے محمد یواز یہ ابراہیم کانڈکار آج روکو مل اللہ آج روکو مل اللہ کانڈکار آج روکو محمد آج روکو مل اللہ آج روکو مل اللہ حیوان دے سامنے حیوان زبان نہ کرو تم میرے سکا بھیرائے میں کو کس داکی میں دیکھ سے روکے آج روکو ملت کرے نہ منہ نہ کر میں کو اپنے قتل دا گواہ پڑھن دے قیامات لے دے ہارے آگسا جو میرا بھیرا بے گناہ ہمارے رومانہ لے اددار ظالم ان پرواہ کیتے بغیر ظلفہ چہت پاکے تلوار چلائیے سر جدا کی تیز سر جدا ہوئے لاش مٹی تے جھنیے سارا لہتا رکھا سا جرے لے لاش جھنیے چھوٹا جاتے وعد کے بھیرا تا کھون آتا تے گھتا سیرتے ملائے موہ تے ملائے کوفہ دی زمین آل گئیے کمین آدھے میں دی ٹھے تا بھیرا تا خون بیٹھا ملیندہ آدھے میں ہوں دے 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 ہوں دی باہاں پکڑیے پانی آلے پاسے ٹران چھوٹا سامنے والا ہے آدھے ظالمہ چھوٹا بھیرا کنارے تے نال نال بھجان پہ گئے آدھے میں نیڑے نہیں آمانڈی تا لاش پانی دے اوہ میں کوئی آنڈ دے میں تے دے چھوٹا بھیرا ظالمہ دے لاش پردی ہوئی پانی دے رک گئی ہے چھوٹے دے قدم رکے میں گانتے وعد کھے ظلفہ جہت پا کے تلوار ماران لگا میدے پاسے دے کیا دے تا مارنا میں مریوں نہ میری آخری منت مان لازا کانڈکار شمکہ مین آدھے میں کانڈ کی دیے مسلم دے یتیم مکہ آلے پاسے رٹھائے وین کر کے آدھے نیت مان کریں دی ایو ہاں میں اممہ سادے سامنے پہ کے گھر دا میڈے ویر آپ اللہ اللہ اللہ